السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل ویلکم بیک ٹو دین ایتا ویلوک امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو آل پاکستانیز اور یہ میں نے بھی ٹرائے کیا کلر ہاتھ پر لگا کے سو جی سب سے پہلے تو میں اپنا ڈریس نکالتی ہوں فورٹین اگسل کا نیو تو میرے پاس میں نے نہیں سٹیچ کرویا لیکن یہ ہے جی پیلٹ کلر کا اور یہ ہے جی گرین کلر کا تو میں اس کو ہی نکالوں گی تو یہ کچھ اس طرح کا ہے اور ساتھ ہی میں نے کچھ اور بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں گرین گرین جو کہ اتنی زیادہ مجھے ملے نہیں اس طرح میں نے اتنی شاップنگ نہیں کی کیونکہ کر کے اور بہت سارے کام تھے تو اس لیے رہ گئے یہ بچے کل رکھی ہوئی ہے میں نے چنٹی بس اس طفح دو چنٹیاں لیے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملا لینے کے لیے بزار کا چکر ہی نہیں لگا گھر کی چکر ہی ختم نہیں ہو رہے تھے کام وغیرہ کنسٹرکشن کی تو وہ کون سی کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ میں آپ کو بعد میں نیکسٹ ویلوگ میں بتاؤں گی اور یہ پیارا سا آپ کو پاول نظر آ رہا ہے یہ بھی گرین کلر کا ہے اور اس میں میں رکھے ہوئے ہیں مجھے ملے تھوڑی سی کلر ہیں اکریلک کلر اور یہ دو ایک گرین ہے اور ایک پیارٹ گرین ہے ساتھ میں وائٹ کلر مجھے ایک مل کے ہے وائٹ کلر کا ٹیکسٹرکشن چیک کرنا تھا تو وہ ایسا ہے کچھ بس اس طرح میں میں نے یہی نکال لیا کہ چلو بچوں کے ہینڈ پہ اور اپنے ہینڈ پہ بغیرہ پہ بن جائیں گے فلیک بغیرہ یا کوئی اور پینٹنگ بغیرہ کرنی پڑی تو وہ اس سے ہو جائے گی اور یہ ہے ویسے آئل کلر ہے لیکن چلو کام چلی جائے گا اس سے کریٹیو مائنڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ بزارٹ سی لیں آپ گھر پہ بھی کر سکتے ہیں اپنا کام پورا اور یہ گرین کلر مجھے زیادہ اچھا لگے کیونکہ یہ ریل والا لگ رہے زرہ نیچرل اس کا لکہ آ رہا ہے اور یہ والا زرہ فیکس ہے تو میں ان دونوں کو مکس کر کے لگاؤں گی کچھ بانی جائے گا کلر اور اس کو فیلال اس باول میں رکھ دیتے ہیں دوبارہ سے تاکہ گھم نہ ہو جائیں کیونکہ گھم بہت جلدی چیزیں ہو جاتی ہیں مل سے اور ساتھ میں میں نے یہ نکال کر رکھ یہ ٹی شیٹ یہ ٹی شیٹ ذرا سی چھوٹی ہو گیا ہے ایکچلی پچھلے سال کی ہے تو حیرہ کام چل جائے گا اس سے بھی یہ اور ساتھ میں اپنے دی میں نے نکال کر رکھ لی ہیں بینگلز گرین کلر کی اور ساتھ میں لگانے کے لیے ہے یہ بیج اور یہ دیکھ آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے گرین چیز کھانے سے تو گرین کیا ہے گرین ہے جی امروز وہ بھی میں لائیو توڑوں گی پیڑ کے ساتھ اور پھر آپ کو دکھاؤں گی تب ہی میں آپ کو لے کے آ چکے ہوں لائیو اپنے امروز کے باغ میں میرے چھوٹا سا جو گارڈن ہے جو میں نے اکثر ویڈیوز میں آپ کو دکھایا ہے تو یہاں آئیوں میں دیکھ رہی ہوں وہ سامنے میں جی نظر آ چکے ہیں امروز لیکن ان چائے کافی زیادہ ہوتی ہے تو اچھل کوت کرنے پڑتی ہے تب جا کے ہمیں حاصل ہوتا ہے پھل آج ایک گرین اینڈ وائٹ دے تو زیادہ گرین اینڈ وائٹ کام کرنے کی کوشش کریں گے دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں ہماری یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہیر میں ابھی ڈھونڈ رہی ہوں جو قریب سے مجھے مل جائے کیونکہ اگر میں نے اچھل کوت کی تو کیمرہ بلر ہوگا اور آپ کو ویڈیو صحیح سے نظر نہیں آئے گی ہیر انچائی بھی کافی زیادہ پکے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ صحیح سورج کی روشنی لگتی ہے تو وہ جلدی سپاک جاتے ہیں اور بلبل کچھ توڑ کے نیچے پھینک دیتی ہیں ہیر مجھے اب مل چکے قریب سے ہی اور یہ کچھے میٹھے زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے میں توڑ رہی ہوں اور یہ جو ہلکے ہلکے جیلو ہو جائیں تو وہ بہت زیادہ میٹھ ہوتے ہیں تو مجھے وہ اچھے لگتے ہیں تو میں وہ ہی کھاتی ہوں اکثر ہیر جی میری 14 اگست کا آغاز ہو چک ہے امروت کھانے سے تو آپ لوگوں نے 14 اگست کا آغاز کس جیسے کیا تھا وہ مجھے کمٹس باکس میں ضرور کرتانا اور جی اب باری ہے بچک ساتھ فان ایکٹیوٹیز کرنے کیونی ڈریس وغیرہ پہنانا اور باقی چیزیں ڈیکوریٹ وغیرہ کرنا کچھ بیلونز وغیرہ میں نے بڑھے کے لیے جو رکھے ہوتے ہیں ان میں سے دیکھوں گی کہ مجھے وائٹ ان گرین مل جائیں تو زیادہ اچھی بات ہے ورنہ یاد تو مجھے مانگوانے پڑیں گے امرجنسی میں جو کہ اب اچانک مجھے مانگوانے پڑیں گے جو کہ اچھی خاصے مہنگے ملیں گے پر کوئی نہیں ایک دن کے لیے چلتا ہے اور یہ جی میں نے پینٹنگ کی ہے اور پینٹنگ میں نے بڑی زبردست کی ہے میں نے دو تین دفعہ پینٹ کی ہے بلکل صحیح والا آئل کلرز اور یہ ایک ریلیکلز یوز کر کے لیکن بچوں نے سوکنے کی دیر نہیں لگائی انہوں نے فوراں سے ہاتھ مو پہ لگا کے اور مو بھی خراب کر لیا اور ہاتھ بھی خراب کر لیا تو میں نے پھر اپنا دماغ لڑایا اور یہ بائٹ والا میں نے جوز کیا ہے اپنا ہائلائٹر میک اپ کا اور جہاں ساتھ میں میں نے مارکر کلرز کر کے یہ سٹارز وغیرہ اور باقی کی فلنگ وغیرہ میں نے کر دیا کیونکہ بچوں نے تو خراب کر دینا تھا ویسے بھی ویسٹ کر کر کے سارے کلر کا ست گناس کر دیا تھا بچوں کو فوٹو شوٹ کرنا بہت ہی بڑا مسئلہ ہے بہت ہی بڑا کیونکہ بچے ایک جگہ پہ ٹکے بیٹھتے نہیں ہیں اور اس کے بعد بارش ہوگی بہت زیادہ سٹارٹ اور اس دن ہم نے بنائے ہیں جی پورٹین اگست کو رائس کیونکہ وہ وائٹ تھے تو میں نے کہا چلو اسی کام بنا لیتے ہیں اور ساتھ میں ہلوہ تھا ہلوہ نہ تو وائٹ تھا نہ گرین تھا بلکہ وہ تھا اورنج کلر کا کیونکہ وہ قدو کا ہلوہ تھا پیٹھا قدو کا تو بلائٹ چلی گیا اور بیٹری ڈاؤن ہو گئی بہت ہی زیادہ سپارش ہوئی اور اتنی زیادہ طوفان آدھی آیا کہ بہت ہی زیادہ تباہی ہو گئی تباہی کیا گیا ہوئی میں آگے جا کے آپ کو دکھاؤں گے اور یہ جو ہم نے فلیگ لگایا تھا اس کا حال دیکھیں مجھے تو یہ ہی تھا کہ اب یہ گر چائے کا یا اس کی لکڑی ٹوٹ جائے گی کیونکہ اتنا زیادہ پریشر کے ساتھ آ رہی تھی ہوا آندھی طوفان کے پتہ ہی نہیں جا رہا تھا آسپڑوس والوں کے تو جھنڈے تقریباً اڑی گئے تھے اور کچھ کے پھٹکے تھے تو مجھے یہی خطرہ تھا کہ یہ بھی کہیں ٹوٹ نہ جائے کیونکہ اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی کھر کا بھی حال نہیں چھوڑا تھا اس بارش نہیں کیونکہ بہت زیادہ گنگی پھیل گئی تھی سارے کھلونے وغیرہ آندھی جھو بھی تھی وہ کمروں سے کھینچ کھینچ کے لا رہی تھی کھلونوں کو اور اس نے جھو جو چیز سامنے باہر رہ گئی تھی کچھ چیزیں باہر رہ گئی تھی تو اس کا بہت پورا حال کیا اور بھی بھی میں نے زوم کر کے کیمرے کو دکھایا ہے ابھی اتنی تیز بارش آ رہی ہے اور ابھی بھی فلیگ مسلسل پھڑ پڑا رہا تھا صحیح اس کی تیز سے زوا تھی مجھے تو یہی تھا کہ پھڑ نہ جائے اور یہ ہے جی ہمارے کر کے سین کا حال کچھ کے تباہیاں مجھویں ہیں صحیح بارش زیادہ رک جائے یا کچھ کم ہو جائے پھر میں آپ کو زیادہ حالات دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی حالات بہت بورے ہوئے ہیں یہ بچوں کا ہاتھ تھی اور یہ ساری چیزیں سٹفٹو ہے بھی کیلے ہو چکے ہیں بہت بوری طرح سے پتہ نہیں کتنے ٹائم لگے گا اس کو سوکھنے میں اور امرود بہت زیادہ گر چکے ہیں جو کہ اوپر اوپر بھی تھے جو پک چکے تھے وہ تو ہر گر نہیں تھے اور ساتھ میں اس کے پتے بھی بہت اٹھتو تک گئے ہیں کیونکہ جیسے جیسے شدت سے جھونکا آتا تھا چیزیں گرتی تھی چھاڑوں کو بھی نہیں چھوڑا جو جو چیز ملی بس آنڈی دوفان کو وہ اسے سمیٹ گیا اور پھینکتا گیا آس پاس اور اچھا حاصل گند پھیلا دیتا لگے اچھا حاصل سن صاف تھا صاف صبح صبح ہی کی تھی لیکن اب شام کو پھر دوبارہ کرنے پڑے گی بارش شام تک رک جائے گی امید تو ہے اور اس کے بعد ہم نے کی جیسے لیبریشن کیونکہ بارش شروع چکی تھی اور حبس بننا سٹارٹ ہو گئی تھی تو کپڑے بغیرہ بچان خراب کر لیے تھے تو ان کو دوبارہ سے چینج کر رہا ہے ویب کو میں دوبارہ سے اس کے نائٹ ٹرس پر نہ دیا تھا کہ میں نے کہا جب رات ویسے بھی آنے والی ہے تو یہ ہے فوجی ٹرس لگ رہا تھا اس کی کیپ پیڈلیس سیکھ پڑی بھی تھی اور کچھ بیلون میں نے رکھے ہوئے تھے یہ میں نے ہنڈرٹ کا پیکٹ لیا تھا اور اس میں تھاؤزنڈ بیلون تھے یہ چھوٹے والے تو بہت سارے لگ چکے ہیں اب تقریباً دو سو تین سو پڑے ہوں گے تو اس میں سے وائٹ این گرین کلر کے میں نے لیا ہے اور وہ میں نے سائیکلز وغیرہ بھی لگا دیا ہے بھی اور پھر ان کو تھوڑا سا الکل کا ڈیکوریٹ کی ایک شام بلکل ہونے والی تھی مجھے تھا کہ اندھیرے میں صحیح سے ویڈیو نہیں بنے گی تو جلدی جلدی ویڈیو بنا لیں بچوں سے ویڈیو بنوانا بہت مشکل کام ہے کیونکہ کرنی انہوں نے اپنے دل کی مرضی ہوتی ہے اور دوسروں کے بعد وہ بالکل مانتے نہیں ہیں اور پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے انسٹا پہ نہیں میری سنیک پہ جائیں یونیک کرافٹ ویلاگ پہ اور جا کے دیکھ لیں پوری ویڈیو اور نیکسٹ سٹارٹ اور جو کہہ نیکسٹ ہم نے جانا تھا سکول کی ڈیکوریٹشن کرنے کے لیے کلاس روم کی تو وہاں پہ ہم گئے ہیں تو یہ سیون کلاس کا روم ہے اور یہ کافی ٹائم پہلے سے دیکھوڈیشن کی چیزیں سٹارٹ کر دی تھی میں نے دیکھوڈیٹ کرنے کے لیے کچھ پینٹنگز وغیرہ دیوار پہ لگانا کی کیونکہ پورا روم دیکھوڈیٹ کرنا تھا پورا روم کافی بڑھا تھا اور اس کے لیے پہلے چیزیں سوچنا پھر پینفلیکس بنوانا اور ان کے ساتھ بورڈر بنوانا لکڑی سے کافی زیادہ لمبا کام ہوتا ہے کافی اس پہ سوچ بیچار کرنے پڑتی ہے اور اس کے بعد یہ پہلے انٹرنیٹ سے ڈیزائنگ لو پھر ان کو پینفلیکس میں بنوانا اور ساتھ میں ہے یہ بیوٹیفل سی موسٹ بیوٹیفل سی ماشاءاللہ سے سینری اور کلاس روم کا ہم نے سجا دیا بہت پیارا لگ رہا ہے آپ کو کیسے لگ رہا ہے آپ نے کمیٹس باکس میں ضرور بتانے امید کرتے ہو میرے بلوگ آپ کو پسند ہے اگر پسند ہے تو پلیز لیک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا نیکس ویلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اپنا بہت خیال رہ گئے گا اللہ حافظ